میں کب تک چوٹ لکھوں گا میں کب تک چوٹ بولوں گا پیار سی لوگ مجھے تھی نادہندہ بھی کہتے تھے اچھا آپ کس چیز کے منسٹر ہے میں تھا جی بےہود آبادی ہے میں جناب آپ کو فون کرتا ہوں میں ابھی قوم سے مخاتب ہوں ذرا بات کرتا ہوں آپ سے داس پتہ نہ مٹ پا پیٹرا خاو کا فون آگیا ہے اب میں رک نہیں سکتا میں کب تک چوٹ لکھوں گا میں کب تک چوٹ بولوں گا میں منصف ہوں مسیحہ ہوں مگر میں کیا کروں یارو ترازو رکھ لیا میں نے مگر میں کیا کروں یارو میں اب تک چوٹ منسٹر صاحب رکارڈنگ ہو رہی ہے اچھا جی اچھا جی باقی سنا ہوں گا بے فکر ہو جائیں ابھی تو ذرا مسئلہ ہے تو ناظرین السلام علیکم محمد صاحب الیکشن کی سپیشل ٹرانسویشن کے لئے موجود ہیں منسٹر صاحب چوٹ بس پیار سے لوگ مجھے نہ دہن دوی کہتے ہیں کیوں مجھ کو اچھا لگتا ہے 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 میں کہایا یا دسرو یار کیا رہا ہے ہونگال بندے چلو پیار کرتی ہے اوام آپ سے نا دیپارٹمنٹ بھی بہت پیار کرنے لگیں جا آپ کس چیز کے منسٹر ہیں میں جی اللہ چھوٹ رہا ہے میں تھا جی بےہود آبادی اب بہبود آبادی ہوتا ہے پی بہبود آبادی بہبود آبادی اور بچے ہوتا ہے پی انوازری تیرے جاری بچے نے تیرے کرویКرنی تیرے ہوئے دängen اب وزیر بہبود بانی تھے تو آپ کے خوب کتنے بچے میری اللہ چھوٹنے بلا ہے کو لے ملا کے گیرہ کو بچے رہے ہیں تو آپ کرتے کیا جس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی ٹاہم تو نکال ہی لیتے تھے لیکن بعض یہ ہے کہ گیرہ بچے تھے پھر میرے ساتھ کیونکہ میں ایکس پنیسٹر بولا ہے نا آپ کو میرے ساتھ تو ہے ایشو ہو گیا وہ یہ ہوا کسی نے بڑے صاحب کو اطلاع کر دی کہ یہ ان کے گیرہ بچے ہیں وہ انہوں نے اتنے بچے میں نے کہا تو میں نے ایشتہ رہی سنا بچے دو ہی اچھے تو میں کہا جی میں تو سڑیا ہے بچے دو ہی اچھے میں کہا جی جو گیرہ بچے ہے نا اس میں اچھے دو ہی اچھے دو ہی اس طرح جا کے میری جان چھوٹی تو یہ بتائیے کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں یہ جتی پوشنی کام ہمارا ہم لوگ کھڑے ہوتی رہتے ہیں پہلا میرا دادا بھی کھڑا ہوا تھا پھر اس کے بعد ہمارے اببہ میں بھی کھڑے ہوئے پھر اببہ جی کی ہماری کی وجہ سے چچا کھڑے ہو گئے چچا کے بعد ہمارے پھوپہ بھی ایک کھڑے ہوئے تھے وہ اپنے لاکس ہی جیت گئے تھے تو انہوں کو بھی پھر ایک منسٹری مل گئی تھی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو انہوں نے جنات صحیح طرح سے اپنے وہ سمجھے نا سارے لوگ کھانو ووٹ آنو بھی تو جتے ووٹر ہونے نا نا تو کیا کریں گے الیکشنز جیت کے آپ کیا مہنگائی مہنگائی کٹرول کرنے کا پلائن ہے دیکھیں مہنگائی کی تو ہر سال جب بھی مہنگی پڑتی ہے بجٹ آتا ہے نا مسئلہ مہنگائی میں ہمارا نہیں ہے پبلک جو ہے اس کو بھی خرج کرنے کی زیادہ پہ گئی ہے یہ ہے ساری مشکل میں نے دیکھا ہے الیکشن میں کچھ چیزیں نیچے آگئی ہیں ٹرول بھی نیچے آگیا ہے ڈالر بھی نیچے تھلے آگیا ہے اگر آپ جیت گئے اگر کیوں لہ رہے تمہیں سر ہوتا ہے نا مگر لگا مگر آپ جیت گئے اچھا چلو اگر لگا آپ جیتے تھا صحافت دونوں آپ کو مطلب ہے اگر بٹی بٹی ہوں اگر آپ جیت گئے سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے میں عوام کا شکریہ دیکھا ہوں ساری پہلے میں اللہ کا شکریہ دیکھا ہوں اس کے بعد میں عوام کا شکریہ دیکھا ہوں ان کے گھروں میں نہیں جا ہوا وہ تو میں اس وقت جاتا ہوں جو الیکشن شروع ہوتی ہیں اس وقت ہم جاتے ہیں ہم تو گھر میں گھر جاتے ہیں گی گھر میں گھر جاتے ہیں دوسرے سوال نکلتے ہیں پھر اس کے بعد کبھی جاتے ہی نہیں ہے پھر ہم اپنے ودے پیش دے دیں گے بھائی انسان کے بچے انو پھر وہ بڑھ جاتے ہیں پھر وہ ہم کو یاد رکھتے جب ہم آتے ہیں نا ہم سے پہلے ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں اب ہم کو نا اس کی عادت پڑھ گئے پچھلی دفعہ میں ایک افتہ گھر میں بیٹھا میں نے یہ گھر میں رکھی جو ہمارے گھر آ رہا تھا وہ ہار لے کے آ رہا تھا تو مجھ سے لگ رہا تھا میں اپنے ووٹر سے ملتا تھا لیکن اگر آپ جیسے خاصلہ ہار گئے تو کیا ہوگا چھوڑ گئے تو ملت سے نکل جائیں گے اب ملت سے چلے جائیں گے پاسپورٹ تو ساڑی ڈیول پرسنیلیٹی ڈیول نیشنیلیٹی ڈیول نہیں ہے کہ ساڑی پاسپورٹ اسے ڈیول بنائیں گے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ڈیول پرسنیلیٹی ہے آپ کی نیشنیلیٹی کا تو مجھے یہ تو سب بیویاں کہتی ہیں یہ بیویوں نے ملت کے کھانے والے اور آپ اس کو کلے کلے آپ بغیر اجازت کی میری نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ میرا علاقہ ہے ادھر سے میں جیتا ہوں دیکھیں یہ سارے یہ میرے وہ اس گاں ادھر کی ووٹر ہیں او یار کھا لیں یہ وہ یہ ووٹر وہ ہیں جو ہم نے خریدے ہیں یہ ہمارے فکس ہیں سمجھ گئے اس کے چار سے نا یہ دیکھیں سینٹویز کے چار سے یوں کر کے کتر کر کے ادھر کر دیا یہ وہ ہیں جو ہم کو مجبوراً خریدنے پڑے تھے یہ ہیں سمجھ گئے جی ایسے ہوتا ہے پھر ان کے دیکھ رہے کیسے ہو جاتے ہیں کھانے کی روادت آپ کو بہت زیادہ ہے ویسے ہی ہمیشہ بات سنیں عوام سے پوچھ لیں میں زیادہ کھاتا ہوں کہ آپ زیادہ کھاتے ہیں اندازہ لگائی ہے آپ کھاتے ہیں جاگ نہیں کرتے نا میں بھاگتا ہوں کلہ بھی بھاگتا ہوں کبھی کسی اللہ خیار اللہ خیار ہلو ہاں جی اسلام علیکم میں ریکوارڈی میں ہوں ہاں جی اور ہاں میں جناب آپ کو فون کرتا ہوں میں ابھی قوم سے مخاتب ہوں ذرا بات کرتا ہوں آپ سے دس پتر مٹ پاہ ٹھیک ہے جی میرے بنی اوکی جا لاؤں بیٹرہ خواب کا فون آگیا اب میں رک نہیں سکتا کیونکہ اگر میں رک گیا تو سمجھیں الیکشن رک جائیں گے اور مجھے اپنے گھر میں جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے میری ایگزٹریانٹی روز بی بی میری لگاتی ہے نہیں نہیں آپ جائے بھائی الیکشن کرنے الیکشن ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا لیکن دیکھیں ہم کو پھر بھی گھران ہے اور مجھ کو نہیں یہ سارے مردوں کا یہ ہم کو جاتے جاتے خام خواہ میں میں نے چاک میں سمجھا میں نے چاکی دی رہی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملات آدھو مہربانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینک یو آمی لے جاؤں گا لے آگے جائے لے جاؤں شکریہ صاحبت کا کیا ہوا آپ کیوں جو کرتے تھے ارہا صاحبت تو وہ ہو تو ہم فریلانسر ہیں نا کیا کیا فریلانسر فریلانسر نہیں سمجھتا ہے فریلانسر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے جہاں چاہے دو جو بھی لے کر ڈال جاتے ہیں